ہیلو بیور تیری کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح فیکس ایسٹس کو ہم پرچیس کرتے ہیں تیری اکاؤنٹس آپ کے ایرمین تو چلو سٹارٹ دیتے ہیں کہ کس طرح ہم یہ پرچیس کریں گے سب سے پہلے اٹویر تیری کی مین وینڈو میں آپ آ جائیں یہاں پر ماسٹر سیکشن میں اکاؤنٹ انفو پر آپ کلک کر لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا فیکس ایسٹس کے لئے لیجر کرنے ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لیجر کر لیں لیجر پر آپ کلک کر لیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا فہلے سے یہ لیجر کریٹڈ ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر فہلے سے کریٹڈ نہ ہو تو پھر آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں تو ڈسپلی اپشن پر آپ ڈبگ لے کر لیں اور یہاں پر دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ پاس پہلے سے فیکس ایسٹس کے لیجر کریٹڈ ہو تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کریٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایکاؤنٹ ہو یہاں پر لیجر آبیلیبل نہیں ہے فیکس ایسٹس کا تو اس کو آپ کریٹ کر لیں تو ایٹ دی سیم ٹائم میں دو لیجر کو کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ نے مرٹیپل لیجر کا آپشن یہ سیلیکٹ کرنا ہوگا اور create option پر آپ نے کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے create پر double click کر لیں جب آپ double click کریں گے تو یہاں پر اس وینڈو میں آپ کو شوہ ہوا رہا ہے ٹھیک ہے کہ انڈر گروپ آپ نے کون سا ایکاؤنٹ کرنا ہے اور اس کا گروپ کون سا ہوگا ٹھیک ہے تو میں فیکس ایسٹس کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے from list of groups اس سے آپ نے فیکس ایسٹس کا گروپ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ سیلیکٹ کریں گے تو اب آپ یہاں پر مور دن ون لیجر کر سکتے ہیں جو لیجر میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بیلڈنگ اور یہ فیکس ایسٹس ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ موٹل ویہیکل ٹھیک ہے پار ایکزامپل یہ دو میں پرچیز کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ دو فیکس ایسٹس کے لیجر کریئیٹ کیا ہیں اگر آپ مور دن ون فیکس ایسٹس کے لیجر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر موٹل ون بھی آپ کو create کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ انٹر کی پریس کر لیں اور جب آپ انٹر کی پریس کریں گے تو یہاں سے اس کو آپ accept کر لیں اور یہ اس بٹن پر آپ dvr klik کر لیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آیا یہ فیکس ایسٹس والے دو لیجر کریئیٹ ہو چکے ہیں یا نہیں در دسپلی پر آپ dvr klik کر لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ یہ بھی آگیا اور اس کے علاوہ آپ موٹر بھی ہے کل یہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیکس ایسٹ کے لئے جہاں کلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں فیکس ایسٹ کو پرچیس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس طرح کر لیں کہ بیلنس شیٹ آپ چیک کر لیں جب اس پر آپ ڈبل کلک کریں گے تو فیکس ایسٹ یہاں پر بیلنس کچھ بھی نہیں ہے مطلب ہم نے فیکس ایسٹ ابھی تک پرچیس نہیں کیے تو اسی وجہ سے یہاں پر کوئی بیلنس شو نہیں ہو رہا اور کرنٹ ایسٹ 4,65,000 یہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فیکس ایسٹ ہم پرچیس کرنا چاہتے ہیں فیکس ایسٹ پرچیس کرنے کے لئے گیٹوی اپ ٹیلی کے مین وینڈو میں آپ آ جائے ٹرانزیکشن سیکشن میں اکاؤنٹیں گوچر پر آپ ڈبل کلک کرنے ٹھیک ہے جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو اس وینڈو میں آپ نے سیلیٹ کرنا ہوگا جنرل کیونکہ ہم جنرل انٹری پاس کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو پرچیس کرنے کے لئے آپ نے جنرل انٹری پاس کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو ان دونوں فیکس ایسٹ کو پرچیس کرنے کے لئے پارٹیکولر آپشن میں آپ آ جائے اور یہاں پر آپ کو ڈیوٹ کرنے سب سے پہلے بیلنگ ٹھیک ہے جب آپ بیلنگ یہاں پر لکھیں گے تو لیسٹ آپ لیجر ایکاؤنٹ میں سے کہ یہاں پر بیلنگ لیجر آپ کے پاس شو ہو جائے گا اس پر آپ ڈبا گلک کر لیں جب آپ ڈبا گلک کریں گے تو یہاں پر ڈیوٹ اماؤنٹس آپ ٹائپ کر لیں کہ کتنے اماؤنٹس کا بیلنگ آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پار ازامپل 40,000 ڈیوپیز میں یہاں پر ڈیوٹ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اٹومیٹک ایسٹی آر آ گیا ٹھیک ہے تو ایٹ دی سین ٹائم میں دو لیجر کو بھی میں ڈبیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ڈی آر لگ لیں پھر اس کے بعد انٹر کی آپ پریس کر لیں پھر یہاں پر آپ لکھ لیں موٹر بھی ہے کر سکتا ہے اس لیجر کو بھی آپ سیلیٹ کر لیں اور یہاں پر آپ لکھ لیں 50,000 ڈیوپیز ٹھیک ہے 50,000 ڈیوپیز میں ڈیوٹ میں لکھتا ہوں یہ میں بھی پرچیس کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے 50,000 ڈیوپیز لکھ لیا پھر اس کے بعد آپ اس طرح کر لیں انٹر کی بریس کر لیں اب آپ پریڈٹ کریں گے کون سے ایک آنٹ کو اب آپ کی مرضی اگر آپ کیش پر لینا چاہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیش ایک آنٹ آپ سیلیٹ کر لیں اگر آپ بینک ایک آنٹ کے ترور آپ لینا چاہیں تو یہاں سے آپ نے بینک آنٹ کو سیلیٹ کرنا ہوگا تو میں کیش ایک آنٹ کے ترور لینا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں نے سی ایک آنٹ کو آٹومیٹکلی ڈسپلی ہو گیا ٹھیک ہے لیسٹ اپ لیجر ایک آنٹ میں سے تو یہاں سے کیش ایک آنٹ آپ سیلیٹ کر لیں ڈبا کلک کر لیں تو کیش ایک آنٹ یہاں پر آ جائے گا آٹومیٹکلی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نائنٹی تیو تاؤزن ڈوپیز یہ کریڈٹ ہو گیا کون سے ایک آنٹ سے کیش ایک آنٹ سے اور کیش ایک آنٹ میں جو رہے گیا پھر اس کے بعد آپ نے اینڈر کی پریس کرنا ہے اور نیریشن میں آپ نے لکھنا ہے پرچیز فیکس ایسٹس یا بیلنگ اینڈ موٹر بھی میں کرنی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اینڈر کی پریس کرنا ہے اینڈر کی پریس کرنے کے بعد اس ٹرانزیکشن کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یہ بٹن آپ نے پریس کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے بٹن آپ پریس کر لیں بیگ چلے جائیں اور بیرن شیٹ پر آٹ ڈبا کلک کر لیں کو ویریفائی کر لیں کہ آیا یا ٹرانزیکشن بھور چکا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی تاؤزن روپیز خیئر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اکاؤنٹنگ سوری بیلنس شیٹ میں آپ آ جائیں یا ڈسپلے پر آپ آ جائیں ڈسپلے میں آپ اکاؤنٹنگ گوٹ پر ڈبا کلک کر لیں پھر اس کے بعد لیجر پر آپ ڈبا کلک کر لیں اور کیش اکاؤنٹ لیجر آپ چک کر لیں کہ آیا جنرل انٹری ہماری جو پاس ہو چکی ہے ابھی ہم نے جو پاس کی ہے وہ ٹرو ہے صحیح ہے ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل انٹری نمبر تری نائنٹی تاؤزن روپیز کریڈٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر شاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس پر ڈیٹیل بیلڈنگ اور موٹر ویہیکل یہ ہم نے پرچیس کی ہے تو جو ٹوٹل بیلڈنس تھا وہ ٹو لگ ٹوٹی سکس تاؤزن روپیز کی ون لائک نائنٹی تاؤزن روپیز کیش اکاؤنٹ سے کریڈٹ ہو رہا ہے تو ریمیننگ اور کلوزنگ بیلڈنس جو شو ہو رہا ہے وہ سکسٹی سکس تاؤزن روپیز ٹھیک ہے تو ایٹس مینز دیٹ ہم نے پر افیکس ایسٹ پرچیس کر لیے با یوزنگ جنرل انٹری ٹھیک ہے ٹیلی اکاؤنٹ سا فیر میں آپ نے سیکھ لیا کہ کس طرح آپ ٹھیکس ایسٹ کو پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ تھا ٹھیکس ایسٹ پرچیس کر لیے کا اگر آپ کو میری ویڈیو فسن ہے تو کرنی سبسکرائب میرے چینل ٹھیکس پور واشنگ موسیقی